اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک این بزنس اپ آج کی اس ویڈیو میں دوستو آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک ٹیٹو مارکٹ سے ہمیں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکس ٹرائل اور میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے اور مارکٹ میں دوستو تیزی سے آتی ہوئی تبدیلی اب تک کے بائنانس کے پینک کو لے کر مارکٹ میں ایک کریش کا صرفتہ جو کہ ہے وہ چل پڑا ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا اور ایسی ہی صورتحال رہی تو مارکٹ ہمیں کون سا رستہ دکھا سکتی ہے کون سے لیولز ہمیں آگے چل کر کے دیکھنے پڑ سکتے ہیں لیکن اکورڈنگ ٹو دا سپورٹ اینڈ ریزسٹنس کسی بھی بڑے سیشن میں بڑی تبدیلی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں مارکٹ پر نظر رکھنی پڑے گی اور ساتھ ہم نے اپنے انیلیسز بھی کونٹینیوزری آن رکھنے ہیں جو میڈ نائٹ میں میں نے آپ کو ویڈیو کی اپ ڈیٹ دی تھی اس میں تمام صورتحال کے مطابق اب تک کا جو پینک ہے اس کا جو بھوت ہے وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے ہمیں اگلے چھے سے ساتھ گھنٹوں میں مارکٹ کے اندر ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے جس کے لیے کچھ اہم معلومات میں آپ کو آج کی ویڈیو میں فرام کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مسنا ہو تو ویل آئیگن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز آفٹر ٹین منت بی ٹی سی ڈومینیس فورٹی پرسنٹ کر چکا ہے چالیس پرسنٹ کا یہ لیول آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جو ہمیں انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ صرف بی ٹی سی ہی یہاں پر سٹرونگ ہو رہا ہے اور آلٹ کوئن کی خالت یہاں پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہو چکی ہے اکورڈنگ ٹو دا بائنانس فرڈ اب مارکٹ میں یہ صورتیال اگر کنٹینیوزلی چلتی رہی تو دوستو ہمیں بی این بی میں ایک بڑا لوس دیکھنے کو مل سکتا ہے اور بی این بی یہاں پر ساتھ ساتھ ریکاوری بھی کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر ایک رستہ اختیار نہیں کر پا رہے ہیں گائز اب آگے چل کر کے بی ٹی سی کو کتنا اس کی وجہ سے لوس ہو سکتا ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں سو گائز کل سے لے کے اب تک مارکٹ میں سرمایہ کاری کی شکل میں دوستو پینسٹھ بلین ڈالر کی بڑی کمی ہو چکی ہے جس چوبیس گھنٹوں میں اور اگر ہم میڈ نائٹ سے لے کے اب تک کی بات کریں تو یہ کمی صرف تیرہ بلین ڈالر کی ہے بی ٹی سی کے پرائز میں میڈ نائٹ سے لے کے اب تک دوستو ایک سو بیس ڈالر کی کمی ہوئی ہے جسٹ ون ٹونٹی اس نے اپنی اولڈس سپورٹ توڑ دی ہے اور ایتھیریم یہاں پہ اپنی اولڈس سپورٹ کو ابھی تک کیری کیے ہوئے ہیں سو اب ان دونوں کی کیا صورتحال ہوگی اس پہ میں آپ کو کمپلیٹ معلومات فرام کروں گا نیکس ڈالر کیلئے بی ٹی سی اور ایتھیریم کے ہمارے لاسٹ پارٹ میں جا کر کے جو بہت ہی زیادہ اہم ہے اب یہاں پر اس وقت جو مین پینک ہے دوستو وہ ہے بین بی کا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے ان کو بین بی کی تادہ صورتحال کے بارے میں اگاہی ہونی چاہیے سو جو یہاں پر بینانس کا پینک ہے یہ اتنا بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے جس کے مارکٹ کے اندر ثبوت بھی مجود ہیں 99% اس وقت پروف آف ریزرف بھی پروائیڈ کر دیا گئے ہیں جو کل کی تاریخ کے ہیں ایک دو دن میں یہاں پر کوئی بڑا فرق نہیں پڑ جاتا لیکن اس کے باوجود ظاہری بات ہے ہمیں ایویڈنس پہ بلیب کرنا پڑتا ہے خبروں پہ یقین کرنا پڑتا ہے جو کہ ہماری مجبوری ہے لیکن ویڈرال کی تیزی مارکٹ میں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ یہاں پر بین بی سے بھی ویڈرال ہو رہا ہے بین بی سے مارکٹ کا ویڈرال اور یہاں پر بائیناس کی آپ کو پروائیڈ کرتی ہوئی سرویس بھی ایک حیران کن ہے موسٹلی جب کسی پلیٹ فارم سے ویڈرال ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہالٹ ہو جاتا ہے بلوگ ہو جاتا ہے سسپینڈ کر دیتا ہے اپنے ٹوکن کی ویڈرالنگ لیکن یہاں پر ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں مل رہا کچھ بھی ایون کہ میں نے دوستو صرف یہ چیک کرنے کے لیے میں نے اپنے فنڈز کو جان بوجھ کر ویڈرال کیا جب یہ پینک مارکٹ میں تھا اور ایک سیکنڈ میں روٹین کے مطابق ویڈرال ہو گیا خیر میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں یہاں پر مائناس کو پرموٹ کروں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اس فٹ کی وجہ سے فٹ سمجھیں یا فٹ سمجھیں اس کی وجہ سے دو سو ترے سٹھ ڈالر سے یہاں پر بی این بی نے اب تک کا سب سے بڑا دوستو لو لگایا ہے ٹو تھرٹی ون کا اچھا اب یہ دو سو اکتیس کا لو پشلے چھ ماہ کی سب سے کم ترین سطح ہے اگر دیکھا جائے تو یہ لو تیتیس ڈالر کا ہے یہ بہت بڑا لو ہے اور ریکووری بھی پانچ پانچ چچے ڈالر آپ دیکھیں ہو رہی ہے اور ایک ٹائم پہ کوئن مارکٹ کیپ جو ڈیٹا پروائیڈ کر رہا ہے دوستو وہ بی این بی کا کہ بی این بی نے دو سو بائس کا لو لگایا اس کی تمام ریزن ابھی تک جو ہمارے پاس شواہد اور رپورٹس موجود ہیں وہ صرف بائناس پہ بے اتباری ہے اور یہ جو میں نے مرنائٹ کی آپ کو اپڈیٹ پروائیڈ کی تھی اس میں آپ کو یہی بتایا تھا کہ جب تک مارکٹ میں یہ فٹ رہے گا ہمیں یہ چیزیں دیکھنا کو ملتی رہیں گی یہ بائناس کو اور کرپٹو مارکٹ کو ایک بند گلی میں لے کے جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں اور مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے جس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا الارٹ میں نے کل آپ کو صبح کی ویڈیو میں بھی دیا آپ نے میرا تھامنیل بھی دیکھا ہوگا میں نے میڈ نائٹ میں بھی آپ کو اپڈیٹ دی اور میں نے اس میں تھامنیل میں بھی پروائیڈ کیا کہ یہ جو پینک ہے یہ جو انسینٹینٹی ہے یہ ایف ٹی ایکس کی سٹیٹمنٹ کے بعد آئی ہے جو یو ایس سینٹر نے مارکٹ میں دی کہ ہم یو ایس میں بائناس کا جو یوزیج ہے وہ بلکل بند کر دیں گے لیکن وہ صرف یو ایس میں جس کے بارے میں میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یو ایس یو ایس میں بائناس کا کوئی اتنا زیادہ پہلے بھی کوئی یوزیج موجود نہیں ہے سو گائز ابھی تک کا جو سب سے بڑا یہ پینک ہم اسے کریٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ابھی تک کوئی ریالیٹی دریافت نہیں ہو سکی میرا ابھی تک کا ایکسپیرینس رہا ہے چاہے وہ لونک ہو چاہے وہ ایف ٹی ایکس ہو چاہے وہ ایس ٹی جی ہو پرانا ٹوکن ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا ٹوکن جب بینکرپٹ ہوتا ہے یا کوئی مسائل ہوتے ہیں تو اس کا سب سے پہلے وڈرال رک جاتا ہے ابھی تک مجھے ذاتی طور پہ یہ چیز اس میں دیکھنے کو نہیں ملی دنیا نکل رہی ہے ان کو پیسہ مل رہا ہے لیکن اس کے پیچھے کوئی خبر ابھی بھی نہیں ہے می بھی میری ویڈیو کے آپ تک پہنچنے کے فوراں بعد کوئی خبر آ جائے بٹ گائز ریالیٹی اس دس کہ بائناس سٹل ورکنگ ایز روٹین اور اس کے پیچھے بھی ایک ٹویٹ آیا تھا جس کے پہلے میں نے آپ کو گائی دی تھی کہ سی سی نے ہفتے کا آگاز ہوتے ہی کاروباری ہفتے کا آگاز ہوتے ہی یہ ایک ٹویٹ بارا تھا کہ اپنی ٹیم کو اس نے الڈ کر دیا تھا کہ پھر یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی روٹین میں یہ فرٹ دیکھنے کو ہمیں ملتا رہے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہوگا کیا کہ جو جس کے پاس واقعی میں ریزر موجود ہوں گے وہی مارکٹ میں کھڑا رہ جائے گا تو ہمیں یہاں پر اگر کوئی پینک ہے اگر آپ کے اندر بھی پینک ہے دوستو تو میں آپ کو ایک دوست کی طرح مشورہ دوں گا کیا بائنات سے اپنے ایسٹ جو ہیں وہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن ایک شواہد یہ بھی حقیقت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ it's working as routine بالکل روٹین میں کام ہو رہا ہے ایسا کوئی پینک ایک بھی ٹویٹر پہ کوئی نیوز بھی نہیں ہے ایسی جس سے ہمیں پتا چلے کہ جی اس میں کچھ دو منٹ کا ہالٹ آیا تھا ریڈرال روک دیئے گئے تھے ایسا کچھ ہوا تھا لہٰذا ایک بات سچ ہے کہ یہ پینک جو اب کر سکتا ہے میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پینک بی ٹی سی کے پرائز کو بہت گرا سکتا ہے ٹھیک ہے بی ٹی سی کے پرائز کیا ہو سکتے ہیں اس میں میں آپ کو آج separate ویڈیو پروائیڈ کروں گا کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے اور بھی آپ کو یا بزنس کو یا دنیا کی ترقی کو روک سکتا ہے اچھا اب بڑھتے ہیں دوستو ایکس ایر پی کی طرف یہاں پر ایکس ایر پی ڈوچ کوئن کارڈینو کی صورتحال پہلی روٹین سے کئی زیادہ ڈاؤن کر گئی ہے اور میٹک کی جو ہماری سپورٹ ایٹی ڈو سینٹ کی دوسری سپورٹ اس کو بھی مارکٹ میں ایک بریک ملا ہے اب یہ تیرہ بلین ڈالر کا جو رات سے لکھے اب تک کا کریش آیا ہے یہ مین کریش دوستو ہمیں صرف آٹھ سے نو بڑے کوئن میں دیکھنے کو بل رہا ہے آٹھ سے نو بڑے کوئن میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی بین بی اس کے بعد لٹی سی میں ابھی بھی اپنی پرانی سپورٹ سے بہت زیادہ دور ہے ٹھیک ہے اور میٹک کے اندر جو دس سینٹ کا گرنا ہے اٹس روٹین دس بارہ سینٹ میٹک روٹین میں گر جاتا ہے تو جیسے کہ ہم نے کل سارا دن مارکٹ میں چھوٹا چھوٹا کریش دیکھا بار بار بین بی کے اندر بین بی مارکٹ کو کل سمجھ لیں اون کر رہا تھا پوری مارکٹ کو اس نے کنٹرول کیا ہوا تھا بین بی گرتا تھا مارکٹ گرتی تھی بین بی سنبھلتا تھا تو مارکٹ سنبھلتی تھی تو یہ ابھی بھی جاری رہے گا اگلے چھ گھنٹے تک ہمیں مارکٹ کوئی بھی نیا رنگ دکھا سکتی ہے چھے سے آٹھ گھنٹے بہت اہم ہونے والے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو سولانا اور شیبا انہوں کے پرائز کی ان میں یہاں پر تھوڑی تھوڑی ریکاوری جاری ہے لیکن آج کے دن دوستو ٹریڈ بہت زیادہ خطرناک ہو چکی ہے اسی لیے کہ مارکٹ کو کسی ایک جگہ پہ جا کر سنبھلنا ہوگا یہاں پر مارکٹ میں یہ جو پینک ہے یہ ایک ہی شرط میں سنبھل سکتا ہے کہ اگر یہاں پر ہمیں مارکٹ ایک ہی جگہ پہ کھڑی رہ جائے اور جو انویسٹرز یہاں سے اپنا پیسہ نکال رہے ہیں ان کو دیکھنے کو ملے کہ بھئی مارکٹ تو بھی گر نہیں رہی بائینا اس کو کوئی فرق نہیں بڑا تو پھر جا کر مارکٹ تو پارا اپنے لیول پہ آ سکتی ہے لہٰذا جو سی پی آئی سے جو مارکٹ میں امپیکٹ آیا تھا وہ تقریباً یہاں پر نکل چکا ہے اچھا اب چین لنگ کی بات کرتے ہیں دوستو تو یہاں پر اس میں کل رہ سے لے کے اب تک پندرہ سینٹ کی مزید کمی ہوئی ہے اور اگر ہم بات کریں تو بی سی ایچ کا ایک بڑا لو ہمیں دیکھنے کو ملا یعنی کہ تقریباً نائٹی ایٹ ڈالر کا بی سی ایچ نے لو لگا دیا ہمارے پاس اس وقت بی سی ایچ کی دو بائن موجود ہیں یہاں میں سمجھتا ہوں کہ سپورٹ ٹریڈر کو مارکٹ کے اکورڈنگ چلنا چاہیے اور میرے خیال سے سپورٹ ٹریڈر کی ہی یہاں پر مارکٹ کے لحاظ سے بچت ہے کیونکہ ان ڈی ایڈ جو سپورٹ ٹریڈر ہے اس کی بائن یہاں پر مارکٹ کے کسی بھی لیول کے اعتبار سے بہت اچھی ہے اس میں ریکوری کے چانسز بلکل موجود ہیں لیکن یہاں جنہوں نے اس وقت مارکٹ کو فیوچر ٹریڈر ٹریڈنگ کا ذریعہ بنا کر رکھا ہوا ہے ان کو بہت زیادہ نقصان کا سامنا ہے کیونکہ مارکٹ کسی بھی وقت بڑا پمپ لگا رہی ہے اور کسی بھی وقت ریکور بھی کر رہی ہے یہ سلسلہ کنٹینیوزلی سرمایہ کو نقصان دے رہا ہے دوسری جانب دوستو بی ای پی ٹوینٹی یعنی کہ بائنانس سمارٹ چین پہ کام کرنے والے چتنے بھی ٹوکن ہیں ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے جس میں سے ایک فیل کوئن ہے اس میں ایک بڑا لو آیا ہے کل سے لیکن اب تک ایک شاریہ تیس سینٹ کا اب جو بھی ٹوکن ہے بی ای پی ٹوینٹی پہ کام کرنے والے دوستو میں اس پہ بھی آپ کو ایک سیپرٹ ہی انفرمیشن دے سکتا ہوں یہاں پر فلو دیکھیں اس میں بی چالیس سینٹ کا بڑا لو آیا ہے حالانکہ اس کی کوئی اتنی بڑی ویلیو نہیں تھی لیکن یہ یہاں پر ڈی ویلیو ہوا ہے اور بی ای پی ٹوینٹی تو دوستو ایک علیہ دا چیز ہے یہاں پر آپ ٹی ڈی ڈی کو دیکھیں اسے کتنا لوز ہوا ہے ٹرسٹ والٹ ٹوکن جو کہ بائناز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے بی ای پی پہ کام کرتا ہے وہ اس کا ٹوکن یہاں پر پچاس سینٹ گر گیا ہے یہ کوئی نورمل بات نہیں ہے تو یہ پینک دوستو ہمیں ہر چیز میں دکھائی دے رہا ہے کس کے ساتھ جڑی بائناز کے ساتھ جڑی ہر چیز میں اس وقت پینک ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ پینک نکل جائے گا تو وہی یہاں پر مارکٹ میں فائدہ لینے میں کامیاب ہوگا جس نے اکل سے کام لیا ہوگا جو بھی شکس یہاں پر پینک میں بہ گیا وہ اپنا نقصان کرے گا اور ظاہری بات ہے اگر آپ نے یہاں پر لونگ ٹرم کی انویسمنٹ کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی تو جو نہیں کر رکھی اسے آپ لونگ ٹرم میں فل وقت کنورٹ کر سکتے ہیں سو قائز آپ دیکھ سکتے ہیں جن کا بی ای بی ٹوئنٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ٹوکن یہاں پر سمبلے ہوئے ہیں جیسے کہ نیو ٹوٹل اس کے اندر پینسٹھ بلینڈ ڈالر کے مارکٹ میں سرمایہ کاری سکپ ہونے پر بھی نیو میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جسٹ ہم نے کل کی نسبت آج تک صرف اسی پوائنٹ مطلب پوائنٹ ایٹی سینٹ کا لوگ ہوا ہے ڈیش میں تین ڈالر کی کمی اور رونی کوائن ابھی بھی مارکٹ میں ایک مجا ہوا بھی ہے جس ٹوکن نے ہمیں کل را سے لے اب تک ٹریڈ دی ہے وہ ہے دوستو جی ایم ایکس اکیلا جی ایم ایکس کا لوگ آپ سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ جی ایم ایکس نے اچانک دوستو جو لوگ دیا وہ تھا فورٹی فور پوائنٹ سکسٹی کا اور ہم نے آپ کو جو سپورٹ بتائی تھی وہ تھی فورٹی ایٹ کی اچھا اس نے کیا کیا فورٹی سکس کا لوگ دیکھ کے فورٹی فور کا لوگ دیکھ کے ففٹی پوائنٹ ٹوٹی فائف کا ہائی دیا تو اب پھر سے تھوڑا سا یہ ڈاؤن کر رہا ہے تو دوستو یہ اپ اینڈ ڈاؤن کی مارکٹ بن چکی ہے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بی ٹی سی کے پرائس تو پمپ نہیں کیے پمپ آف دا ائر تو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا لیکن ہمیں دوستو پمپ آف دا ائر دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ یہ دسمبر مارکٹ میں بہت زیادہ ہائی وٹالیٹی لے کر آیا ہے اور ابھی اس کے جتنے بھی دن باقی ہیں دس بارہ تینہ چودہ ان تمام دنوں میں مارکٹ ہمیں بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن دکھانے والی ہے اور یہاں پر جو ٹریڈ ہے دوستو وہ مشکل سے مشکل ترین ہوتی چلی جا رہی ہے سو گائز یہاں پر میری آپ سے ریکویسٹ ہوگی کہ فیوچر ٹریڈ سے پریز کریں کیونکہ مارکٹ میں یہاں پر کریشز کے چانسز بہت زیادہ ہیں اب بڑھتے ہیں ایتھریم اور بی ٹی سی کے پریز انیلیسس کی طرف سو گائز آپ بات کر لیتے ہیں بی ٹی سی کے پریز کی کل رات سے لکھے اب تک اس میں جسٹ ون فورٹی ڈالر کی کمی ہوئی ہے یہ حیران کن ہے اور عجیب بھی لگے گا آپ کو سن کر کہ ایک سو چالیس ڈالر کی کمی بی ٹی سی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی وہ بی ٹی سی جو ایک سیکنڈ میں دوستو آپ کو تقریباً دوزار ڈالر کا پمپ اور دوزار ڈالر کا ڈم بھی دکھا سکتا ہے یہاں پر جسٹ ون ففٹی ڈالر کی کمی ہوئی ہے اور اس کے چلنے سے ہی آلٹ کوئن یہاں پر موف کرتے ہیں لیکن یہاں پر اس کی مومنٹ میں کوئی خاص فرق نہیں آیا لیکن مارکٹ میں مستلسل کمی ہو رہی ہے اور ریزن اس کی میں آپ کو پہلے سے ہی اپ ڈیٹ کر چکا ہوں سو گائز اب سوچنا یہ ہے کہ بی ٹی سی نیکس ٹویلو اور میں کیا کر سکتا ہے یہ پوائنٹ نوٹ کیجئے گا کہ میں آپ کو بارہ گھنٹوں کی یہاں پر اپ ڈیٹ دینے لگا ہوں کل رات سے لے کے اب تک جو اس میں لو آیا ہے اس میں اس کی ایک سپورٹ ٹوٹ گئی ہے سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ہمیشہ آپ کو گائیڈ کیا کہ سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کی یہ جو اکیس بائیس دن کی سپورٹ تھی اس کی بڑی اہمیت تھی مارکٹ میں اب ہم دیکھ رہی ہیں دوستو کہ وہاں پر سے مارکٹ ٹوٹنے کے بعد لو لگا کر آئی ہے بی ٹی سی کی جو اب تک کا بی ٹی سی کا لو ہے دوستو وہ ہے سولہ ہزار پانچ سو اٹھائیس میں نے آپ کو مڈنائٹ میں اپ ڈیٹ دی تھی کہ اگر سولہ ہزار آٹھ سو پچھتر کا لیول ٹوٹتا ہے تو سولہ ہزار چار سو پچھاس ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے تو ہم قریب سکسٹی ایٹ ڈالر اس سے دور تھے یعنی کہ مارکٹ نے تھوڑا سا اپر ہینڈ رکھا اچھا ہم اپنی تقریبا پرڈکشن کے کافی قریب رہے اب جو مجودہ صورتحال بن رہی ہے اگلے بارہ گھنٹوں میں اگر یہی صورتحال رہی تو بی ٹی سی ہمیں کتنا لو دکھا سکتا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا سو گائز نیکس ٹرائل وار کے لیے ہمیں اگر یہ سپورٹ ٹوٹتی دکھائی دیتی ہے سولہ ہزار سات سو اٹالیس کی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب سپورٹ بن گئی ہے یہاں پر دوستو پندرہ ہزار پانچ سو تیس کی اب یہ پندرہ ہزار پانچ سو تیس کی سپورٹ میں اور اب میں دو سو دس ڈالر کا ڈیفرنس ہے اب دو سو دس ڈالر عبور کرنے کے لیے دیفینٹلی اسے تھوڑا مزید ڈاؤن کرنا ہوگا اب آپ دیکھیں کہ پچھلے آٹھ گھنٹوں کی دو کینڈل ہمارے پاس موجود ہیں دونوں سپورٹ کی شکل میں ہیں انہوں نے بی ٹی سی کو سپورٹ دی تو بی ٹی سی دو سو ڈالر پانپ کر گیا یہاں سمجھ رہے ہیں ریکاور کر گیا اب اگلی کینڈل پھر کریش کی شروع ہو رہی ہے کیونکہ بی این بی میں پھر سے پانپ ایڈم سٹارڈ ہو رہا ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ویڈرالز آر اون اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ٹویٹر پہ نظر رکھیں اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیں اپنی ریسرچ جاری رکھیں اور آپ کو پتہ ہو کہ بائناس سے کتنا ویڈرال ہو رہا ہے آپ میں سے جو بھی دوست تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے مارکٹ کی فائنانس مارکٹ کی ڈیجیٹل مارکٹ کی کرپٹو کی ایکٹیو رہے بغیر دوستو یہاں پہ کام نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کو نظر رکھنی ہوگی کہ مارکٹ میں بائناس کے پریٹ فارم سے دنیا کتنا ویڈرال کر رہی ہے اور اس درمیان بائناس کی کیا پرفارمس رہی ٹھیک ہے اس سے آپ کو اور پتہ چلے گا کہ آیا کے بائناس کام کر بھی رہی ہے کہ نہیں کہ ساری بھکواس ہے سو گائز سولہزار پانچ سو تیس کی سپورٹ ٹوٹتی ہے آج اور مارکٹ صرف پندرہ منٹ تک اپنی سپورٹ کور نہیں کرتی تو ہمیں پندرہ ہزار نو سو کا لو دیکھنے کو ملے گا اور ابھی دوستو آلٹ کوئنس کے اندر جو ٹریڈ ہے وہ بہت مشکل ہو چکی ہے ایکسپرٹ کے لیے بھی ابھی ہمیں یہاں پر مارکٹ کے سٹیبل ہونے کا ویڈ کرنا ہوگا اس کے بعد اگر ہم یہاں پر بات کریں کہ پندرہ ہزار نو سو پہ تو دوستو چاہے بی ٹی سی کی ٹریڈ ہو یا یہاں پر آلٹ کوئن کی ٹریڈ میرے نزدیک ٹریڈ بہت اس وقت پینک کر رہی ہے مزید معاملات میں نیکسٹ ٹریلو اور میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ریکاور ہو سکتی ہیں بی ٹی سی سائن دے سکتا ہے لیکن جس طرح کی خموشی مارکٹ میں ہے یہ یہاں پر پن کر رہی ہے ایک نیکسٹ کریش کا یہ ایک واضح طور پر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو جیسے ہی یہ مارکٹ ٹوٹتی ہے گائز پندرہ ہزار نو سو پہ بھی سپورٹ بننا ضروری ہوگی یاد رکھئے گا پندرہ ہزار نو سو پہ بھی سپورٹ نہیں بنتی تو بھی ایک نئی مسئبت ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے پندرہ ہزار چار سو تک کی تو گائز یہ وہ پرانے لو ہیں جن کا ایک انتظار تھا مارکٹ میں کس کے بعد سے ایف ٹی ایکس کے بعد سے لیکن یہ ہمیں رونو ماہ ہو رہے ہیں تقریباً ایک ماہ پندرہ دن بعد اب بڑھتے ہیں ایف ٹی ایم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز اس مارکٹ پینک میں ایف ٹی ایم نے بہت ہی زیادہ منجہ ہوا بیہیوئر دیا ہے نو ڈاؤٹ کہ بی ٹی سی نے بھی لیکن ایف ٹی ایم نے بھی ایف ٹی ایم کا لو رہا یارہ سو پچھ پند کا ایف ٹی ایم کی سپورٹ ٹوٹ گئی دوستو 1175 کی جو ایک بہت پرانی سپورٹ تھی 1175 1180 کی لیکن یہاں پر ہم تین گھنٹوں بعد اس سپورٹ کو پھر کور ہوتا دیکھ رہے ہیں جو مارکٹ میں ایک نیا پینک کر رہی ہے کیونکہ میں موسٹلی آپ کو بتاتا ہوں کہ پندرہ منٹ تک سپورٹ اگر نہیں بنتی تو مارکٹ کریش کرے گی لیکن یہاں پر تین گھنٹے بعد دوبارہ وہ سپورٹ اب ریزسٹنس میں بدل گئی ہے یعنی کہ 1155 سے 1182 تک 1255 کی ایک سپورٹ ہے اب یہاں پر ہم ظاہری بات ہے 1180 کو تو فالو نہیں کریں گے تو 1182 اس کا مطلب کل سے لے کے اب تک 70 ڈالر کا جو لو تھا اس میں سے 32 ڈالر ایتھیریم ریکور کر چکا ہے اب ہم چلتے ہیں دوستو اس کی کینڈل کی طرف اور کینڈل میں جو اپ ڈیٹ ہوگی وہ بہت زیادہ اہم ہوگی کہ رخ اب کس طرف کا اختیار ہو رہا ہے سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑی بولش کینڈل فٹ میں بن رہی ہے ایک بڑی بیرش مارو بوضو کے بعد یہ دیکھیں لیکن اس کے اندر تھوڑی سی سٹرنٹھ ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر سٹرنٹھ نہیں ہے لیکن بہائنڈ ہا سکرین کے لیے ہم فور اور کی کینڈل چارٹ سے آئیڈیا لیں گے گائز فور اور کی کینڈل چارٹ میں ایک کریش کا آغاز ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب وہاں پر کریش تب شو ہوگا جب یہاں پر ایک بیرش مارو بوضو بن جائے گی ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مارکٹ دوبارہ سے گیارہ سو پچپن کا لو لگا سکتی ہے دیفیڈیٹلی اور گیارہ سو پچپن پر اگر سپورٹ ٹوٹ جاتی ہے اور ریکاور نہیں ہوتی نیکس ٹونٹی فائی منٹ تک پچیس منٹ تک تو ہم ایتھیریم میں گیارہ سو دس کا لو دیکھیں گے یاد رکھئے گا یہ مارکٹ کی صورتحال ہوگی اور دوسری طرف اگر بی این بی کی بات کریں تو گائز ہمیں بی این بی کے سکیل کو آج فالو کرنا ہوگا موسٹلی مطلب میں ایک مدت سے آپ کو اس بارے میں اگاہی دیتا ہوں کہ ہم نے بی ٹی سی کے سکیل کو فالو کرنا ہے لیکن ہمیں دو سے تین دن تک بی این بی کے پرائس کو فالو کرنا ہوگا بی این بی کے پرائس میں جو اپ اینڈ ڈاؤن ہوں گے وہی مارکٹ کے مقدر کا فیصلہ کریں گے ابھی تک کیونکہ بائی ناس جو ہے سب سے زیادہ جو ایسٹس ہولڈ کرتا ہے وہ ہے بی ٹی سی آفٹر ڈائٹ ایتھیریم تو بی ٹی سی کی تو بہت بڑی رینج بائی ناس کے پاس ایسٹس کے طور پر مجود ہے سو گائز مارکٹ میں اپ ڈائٹ رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور یہاں پر ابھی اگر آپ ٹریڈ کے خواہش مند ہیں تو آپ کو ویدر کلیر ہونے تک اپنی ہر قسم کی ٹریڈ کو بھی روکنا ہوگا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ